بنی اسرائیل کے دو بھائی جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر دونوں دریا کے شکاری تھے کافر دریا میں جال ڈالتا تو بہت سی مچھلیاں اس میں آ جاتی مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اتفاقا ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی تو اس نے دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا دونوں دریا کے شکاری تھے کافر بدھ کو سجدہ کرتا تھا مگر جب مچھلیوں کے لیے جال دریا میں ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں اس میں آ جاتی تھی کہ اس کو کھیچنا مشکل ہو جاتا مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اسے پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا اتفاقا ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آ راستہ تھی یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی تو کافر کی بیوی بولی تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بدھ کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غم زدہ سی ہو کر نیچے آئی اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال بدلا ہوا دیکھ کر دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غم زدہ معلوم ہوتی ہے وہ کہنے لگی بس میاں یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پوچھا کرو یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ خدا کی بندی تو خدا سے نہیں ڈرتی ایمان کی دولت کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے تو عورت بولی بس مجھ سے اب نہ بناو میں ننگی بھوکی نہیں رہ سکتی جبکہ دوسری عورتوں اور خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیورات اور امدہ امدہ لباس پہن کر رہتی ہے جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت زد پر اتر آئی ہے اور اس کی زد حد سے بڑھ چکی ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی کہا اچھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ دو درہم دیتا رہوں گا تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا یعنی اپنے لیے کچھ پہننے کے لیے خرید لینا یہ سنکر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی اور صویری ہی وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا لیکن کہیں اسے مزدوری نہیں ملی یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تر خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا آج تم کہاں تھے تو وہ کہنے لگی میں بادشاہ کی خدمت میں تھا اس نے مجھ سے تیس دن کا کام کرنے کی شرط کی ہے عورت بولی کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا چنانچہ اسی طرح برابر وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا اور تیسری رات ہوئی تو بیوی نے کہا سنو میاں اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم پر مجھے طلاق دینا لازم ہو جائے گا یہ سن کر اس کو بہت پریشانی لاحق ہوئی تیسرے صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کیا تم مجھے مزدوری پر لگاؤگے یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ ہاں تم کو مزدوری تو مل جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ ہو لیا اور حق تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل انتالیس اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے میں بادشاہ کا قاصد ہوں اور اس نے یہ اشرفیاں دے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے کام میں تھا ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے بس یہ ایک اشرفی کی کمی اس وجہ سے ہوئی ہے چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئے جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا تھا سنار نے ایک ہزار درہم اس کی قیمت عورت کی حوالے کر دی اور جب شام کو وہ مرد مومن گھر واپس آیا تو عورت نے اس سے دریافت کیا آج تم کہاں تھے اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کی کام پر گیا ہوا تھا تو بیوی کہنے لگے کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسروں کی خدمت کیوں کرتے ہو پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا جہاں خدا کی عبادت ہی میں مصروف رہ کر اور اس کا انتقال ہو گیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم اسی روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو شخص اللہ سے اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اللہ کی رحمت و نعمت سے مایوس ہو جانا اس کی پوشیدہ تطبیر سے بے خوف ہو جانا اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گناہوں کا ذکر کیا ہے جو کبیرہ گناہ شمار ہوتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت یا عبودیت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس کو پہلے ذکر کیا سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناؤمید ہونا اس لیے کہ یہ اللہ کے بارے میں بدگمانی ہے اور اس کی وسیر رحمت سے نواقفیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے کو نعمتوں کے ذریعے دھیل دینے اور حالت غفلت میں آچانک پکڑ لینے سے بے خوف رہنا اس حدیث سے مراد یہ نہیں کہ کبیرہ گناہ صرف یہی ہے اس لیے کہ کبیرہ گناہ بہت ہیں تاہم یہاں ان میں سے سب سے بڑے گناہوں کا ذکر کیا ہے سیدنا انس بن مالک رسی اللہ تعالیٰ عنہوں بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنمیوں میں سے کم ترین عذاب پانے والوں سے متعلق پوچھے گا اگر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تیرے پاس ہو کیا اسے فدیہ کے طور پر دینے کے لیے تیار ہو وہ کہے گا جی ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو آدم کی پشت میں تھا میں نے تجھ سے اس سے چھوٹی بات کا مطالبہ کیا تھا وہ یہ کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا حدیث بیان کرنے والا سمجھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں تجھے جہنم میں نہ ڈالتا لیکن تو شرک سے باس نہ آیا اور یہودیوں نے کہا عزیز اللہ کا بیٹا ہے اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے یہ ان کی اپنی باتیں ہیں وہ ان لوگوں جیسی باتیں کر رہی ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا اللہ انہیں غارت کرے کدھر بے کائز آ رہے ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے بلا شب وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ہی تو ہے جو مریم کا بیٹا ہے حالانکہ مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا بلا شب اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کے لئے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے حالانکہ ایک معبود کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اگر اس سے باس نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب ہوگا وہ اللہ کے حضور توبہ اور اس سے بخشش کیوں نہیں مانگتے اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے مسیح ابن مریم ایک رسول ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ صدیقہ ہیں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے دیکھیں ہم ان کے لئے کس طرح آیات کھول کر بیان کرتے ہیں پھر وہ کیسے بہکائے جاتے ہیں حق تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے آمین معلوم ہوا سچ ہے خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلح ضرور دیتا ہے اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کی ہاں دیر ہو جاتی ہے لیکن بارحال اندھیر پھر بھی نہیں اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے حق تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہمیں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں